فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز بارے میں کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو دوستو اگر وکی پیڈیا کی دیفینیشن کے حساب سے سمجھیں تو اورا ہوتا ہے ہون بوڈی کے آس پاس ارد گرد ایک روشنی کا گھیرا ایک امنیشن جو بوڈی سے نکل رہی ہے وہ کسی بھی گررگی ہو سکتی ہے وائٹ سے بلیک کے بیچ میں ملینوں سوف شیڈز ہیں کسی بھی کلرگی ہو سکتی ہے آپ نے فوٹوز میں دیکھا ہوگا سپیشلی جو mythological جو gods ہوتے ہیں ان کے فوٹوز میں سادو سندوں کے فوٹوز میں سر کے آس پاس ایک گھیرا ایک روشنی کا گھیرا بنایا ہوتا ہے ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کا سر ہائی لائٹ کر رکھا ہے روشنی سے چھوٹ رہی ہے لیکن اصل میں وہ ہوتا اورا ہے اسی کو اورا کہتے ہیں لیکن اصل میں اسے سر کے آس پاس نہیں پوری بوڈی کے آس پاس ہوتا ہے لیکن اب تھوڑا اس میں ڈیپر جاتے ہیں ٹیکنیکلی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں scientifically یہ proven نہیں ہے کہ کسی کے اورا واقعی دکھ رہا ہے حالانکہ فوٹوز میں ہم کو دکھتا رہتا ہے وہ پرانی فوٹوز چلی آ رہی ہیں اسی طریقے کی چھکتی رہتی ہیں اس لیے ہم کو پتہ لگتا رہتا ہے لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اورا واقعی ہوتا ہے اور ایک دکھائی دینے والی چیز نہ ہو بلکہ ایک محسوس کرنے والی چیز ہو ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی سے بولتے ہیں کہ آج تو چہرے سے بڑی روشنی فوٹ رہی ہے چہرے سے بڑا نوٹ ٹپک رہا ہے یہ کہاوات ہے کہی جاتی ہے آج تو بڑا کھلا کھلا لگ رہا ہے کیا بات ہے آج تو چمک رہے ہو تو کیا ایسا possible ہے کہ ہم کو کیا واقعی میں کوئی چپکتا ہے کیا واقعی میں کسی کے بھو سے نوٹ ٹپکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم کئی بار لوگوں کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم کو محسوس ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہم کو ان کے اندر انرجی سے محسوس ہوتی ہے ان کے چہرے پہ چمک محسوس ہوتی ہے تب ہی ہم کہتے ہیں اورا ہم کو وہاں پر بھی نہیں دکھتا لیکن ہم کو کچھ فیل ہوتا ہے تب ہم کہتے ہیں تو کیا یہ possible ہے کہ اورا ایک دیکھنے کی نہیں بلکہ محسوس کرنے کی چیز ہے جب سے اورا کی باتیں existence میں آئیں ہیں لوگوں نے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرا اب سے نہیں بیسیوں سال پہلے سے تب سے کئی لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اورا دیکھ سکتے ہیں اور وہ دوسروں کو دکھا بھی سکتے ہیں لوگوں دوسروں کو train کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے ایک human کی جو eye ہوتی ہے جو دیکھنے کی شمطہ ہوتی ہے اور سننے کی شمطہ ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے وہ ایک specific frequency سے اگر ہم دیکھنے کی بات کریں تو ایک specific frequency سے specific frequency تک ہی کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ سکتی ہے سننے کی بات کریں تو ایک specific frequency سے ایک specific frequency تک جو آوازیں ہیں صرف ان کو سن سکتی ہے یعنی کہ ایسا بہت کچھ ہو سکتا ہے visually جس کو دیکھنا possible نہ ہو انسان کی آنکھ کے لیے aura ایک electromagnetic field ہے جو کہ انسان کے بدن سے ہر وقت نکلتی رہتی ہے دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا direct connection انسان کے health سے ہوتا ہے جتنا healthy انسان ہوگا جتنا ہی bigger aura ہوگا وہ تو بھی positive vibes ہوں گی جب کوئی بجا بجا سا بلکل جھکا سا ڈھیلار ڈھالار ڈھیم سا پڑا ہویا تو اس کا aura بھی اتنا چھوٹا ہی ہوتا ہے اس کی electromagnetic fields بھی اتنی weak ہوتی ہیں جو کی پتا بھی نہیں لگتی ہیں دوستو بہت سارے photographic experiment ہوئے aura کو capture کرنے کے لیے جو کی خامیاب نہیں تھے لیکن 1939 میں Samian Killian نام کے ایک آدمی نے accidentally discover کیا کہ اگر آپ کسی چیز کی photo لے رہے ہو تو photographic plate میں اگر کوئی object ہے اگر ایک high voltage current اس سے پاس کرایا جائے تو ایک electromagnetic field کی ایک electric discharge کی image بنتی ہے اس کو کی capture کیا جا سکتا ہے اور یہ اس نے کیا یہ پہلے اس نے کیا ایک coin پہ تو الگ الگ objects کی اس طریقے سے photo لے کے اس electric discharge کو photo پہ دیکھا جا سکتا تھا تو اس کو انہی کے نام پر اس type کی photography کو انہی کے نام پر رکھا گیا سیکرلین photography اور یہ کہا جاتا ہے کہ اورا کو capture کیا اس سے اورا کو capture کیا جا سکتا ہے لیکن اس سنم کو یہ بھی بتا لگتا ہے کہ یہ جو electric discharge کی photo ہے یہ electric discharge ہے جو اس object سے نکل رہا ہے اور یہاں پر یہ کسی بھی non-living thing سے نکل سکتا ہے کوئی بھی article سکھا camera mobile کسی کے بھی ساتھ آپ ایسا کرو گے تو یہ ایک electric discharge کی photo آپ کو دکھ جائے گی اس کی image capture ہو جائے گی تو اس سے اورا کی جو ہم definition کی بات کر رہے ہیں جس کا کنیکشن کہیں نہ کہیں ایک human personality ایک settled personality وہ اس سے پرووڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ purpose اس سے سرد نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی official scientifically technique نہیں ہے جس سے کہ کسی انسان کے اورا کی photo لی جا سکے تو دوستو آج کے ویڈیو میں اورا کے بارے میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو اس کو like بھی کر دی subscribe بھی کر دی جی اس طریقے کے knowledge والے ویڈیوز میں اپنا چینل پہ بناتے رہا تھا ہوں I'll see you in the next one now Thank you